این ایسے لگائیں گے این ایسے یعنی راشتری سرکشہ کانون آپ نے اکثر سنا ہوگا سرکاریں کہتے ہیں این ایسے لگا دیں گے لیکن این ایسے کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے این ایسے لگ جائے تو ایک آدمی کے ساتھ کیا کیا پرستیتیاں ہو سکتی ہیں کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں 23 ستمبر 1980 کو دیش میں لاغو کیا گیا این ایسے یعنی راشتری سرکشہ کانون اب آپ جاننا چاہیں گے کہ راشتری سرکشہ کانون میں باقی کانونوں سے الگ کیا ہے راشتری سرکشہ کے پرابدھان ایسے کیا ہے جو اسے دیش کے ان کانونوں سے الگ بنا دیتے ہیں یا پھر سخت بنا دیتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں این ایسے کے تحت اگر سرکار کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی آدمی دیش کی سرکشہ کے لئے خطرہ ہے تو اسے بارہ مہینے تک دیان دیجئے گا بارہ مہینے تک یعنی کہ ایک سال تک بینہ کسی چارج کے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے اس ایک کے تحت اس ویکٹی پر آروپ تہیک یہ بغیر ہی اسے دس دن تک کسٹڈی میں رکھا جا سکتا ہے اس ایک کے تحت جو آدمی غرفتار ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کے ایڈوائزری بورڈ کے سامنے اپیل تو کر سکتا ہے لیکن اسے کوئی وکیل نہیں ملتا کوئی کانونی سہایتہ اسے نہیں ملتی ہے اپنے بچاؤ کے لئے کینڈر سرکار کے علاوہ اس کانون کا استعمال زلادھکاری پولیس آیوکت اور راجی سرکاریں اپنے اپنے سیمیت دائرے میں کر سکتی ہیں اب اس کی پریبہشہ تو آپ نے جان لی اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ باقی کانونوں سے الگ کیسے ہمارے سمیدان کا آرٹیکل بائیس انوچھے ایک کہتا ہے کہ کسی بھی ویکٹی کو اپرادک مامنے میں جو پھنستا ہے اپنی پسند کا وکیل کرنے اپنا بچاؤ کرنے کی پوری چھوٹ دی جاتی ہے اس کو ڈیپنڈ کرنے سے خود کو روکا نہیں جا سکتا سی آر پی سی کا سیکشن ففٹی بھی کہتا ہے کہ گرفتار کیے گئے آدمی کا یہ جاننا حق ہے کہ اسے کس گناہ کے لئے گرفتار کیا گیا اور وہ ساتھی بیل کا عدیقاری بھی لیکن NSA کے تحت جو گرفتار ہوتا ہے اس ویکٹی کو ایسا کوئی عدیقار نہیں ملتا وہ اپنا وقیل نہیں کر سکتا اپنے بچاؤ کے لئے کسی کو کھڑا نہیں کر سکتا اور ساتھی سرکار اس سے وہ ہر جانکاری چھپا سکتی ہے جو سرکار کو لگتا ہے کہ یہ جنہت کے یعنی کی پبلک انٹرس کے خلاف ہے یعنی اس ایک کے تحت ڈیٹین کیے گئے ویکٹی کو کوئی کانونی ساہتہ نہیں ملتی یہاں تک کی NCRB یعنی کی نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو جو پورے دیش کا کرائم ڈیٹا مینٹین کرتا ہے اس کے ریکارڈ میں بھی NSA سے جڑا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا کیونکہ اس ایک کے تحت FIRB ریجسٹر نہیں ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ NSA کے تحت گرفتار ہو جانا NSA کسی کے اوپر لگ جانا وہ کتنی کٹھن پرستیتی میں آدمی پھن سکتا ہے